سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دوسرا واقعیہ ہمارے لئے بہت امور رضی اللہ تعالیٰ نو کا سب سے پہلے ایک حدیث سن لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کو یا ابو جہل کو ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی قوت بچتے ہیں کہ اسلام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو چنا حضرت اس کو ابو جہل یا ابو لحب کو نہیں چنا یہ مطلب سلیکٹڈ ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت ظلم کیا ہوتا ہے مسلمانوں پر شروع میں یہ بھی بہت سخت ہوتے ہیں یہ تلوار لے کر emphasizing نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ارادے سے تعالیٰ نکلتے ہیں کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنگا لیکن جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے شخص ملتا ہے اگر شخص کا نام بھی Bhagavatam کی واضح نہیں ہے وہ اچھاں لہگے تین چار نام ہے لیکن اگر فائدہ نہیں ہے وہ اچھاں کہتا ہے کدھر کا ارادہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج میں محمد اللہ عنہ قتل کر دوں وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی آلت تو دیکھو تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ ایمان لے آئی ہیں قرآن کی دلوات اچھا پھر وہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اچھا وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی گھر پہ جاتے ہیں تو ادھر حضرت خبیب بنات رضی اللہ عنہ سورة التوحہ کی آیات پیڑے ہوتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ عمر تروازہ کٹکٹ آتے ہیں جب دروازہ کٹکٹ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت خبیب اندر چھپ جاتے ہیں اور قرآن کا صحیفہ بھی چھپا لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کس چیز کی یہ اندر سے واضحانی تھی دیمی 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 تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے سننا ہے تم ایمان لے آئی ہو تو پھر ان کے بہنوئی کہتے ہیں کہ ہاں لے آئی ہوں تو حضرت اپنے بہنوئی کو جائنا ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں بارنے کے لئے جب چڑھتے ہیں تو حضرت فاطمہ پھر ان کے چھڑھانے کے لئے اپنے شوہر کو آتی ہیں تو یہ انہیں دھکا دیتے ہیں اور ان کے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے چہرے سے کچھ دیر کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے بھی لاؤ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تو ان کی بہن کہتے ہیں یہ ناپاک رول نہیں پڑھ سکتے کہ پہلا تم غسل کر کے آو تو پھر حضرت عمر غسل کر کے آتے ہیں تو پھر صورت ان طواہ کی واعیات پڑھتے ہیں تو ان پر مچھ اثر ہوتا ہے اور پھر حضرت خوبیہ بنات بھی باہر نکلتے ہیں وہ پھر انہیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے جب اہل کے لئے دعا کی تھی اور میں جو امید ہے کہ دعا تمہارے لئے قبول ہو جائے گی اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے کہ پھر یہ کہتا ہے کہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جلتے ہیں تو اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو حضرت حمزہ بھی اندر ہوتی ہے حضرت جب دیکھتے ہیں کہ یہ عمر آیا اور ہاتھ میں تلوار ہے تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اچھائی کے لئے آیا تو انشاءاللہ اس کو ہم اچھائی دیں گے لیکن اگر یہ قرائی سے آیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو جب وہ اندر آتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں بھی امان لے آتے ہیں اس وقت اور ان دو اسلام کو جو اس وقت سرنچ ملتی ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ دو اس وقت سردار تھے کہ صاحب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو احلام نے آج پڑھ لی کے